من آبادا على حدیبی کا خیر الخلق قل لیمی پرپے قدوس پر دے بنا خضر و حساس کہ جس میں ہمیں رمضان الببارد پانے برکتوں اور سعادتوں سے مستقیز ہو جیسا موقع برکت پانے یہ اس کا خضر ہو رہا ہے کہ جس کے پاس نماز کا شوق منا روزی کا حوصلہ منا اور پورا مینہ اس کی بلدگی میں اس کی اطاعت میں اس کی رضا کے حصول میں گزار میں اشرف بلان اس میں تمہار ہمارا منا اور جس شخص پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اسے مولا اپنی محبت کے مطلب اور اپنی بندگی کے لیے چُن دیتا ہے اور جس کا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کبور ہوتا ہے اللہ باب اسے دوبارہ سجدے کی تحبیق قطع کرنا ہے تو ہمیں اطرانے کی بجائیں تکبر کی بجائیں خود پسندی کی بجائیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہئے گئے جس نے ہمیں اس مالی مبارک کی بردتوں سے معلومات پر پائے گئے رمضان ختم ہو رہا ہے اور انتہان شروع ہو رہا ہے بڑا خوبصورت ہے جو بڑا تھا کہ رمضان ختم ہو رہا ہے آپ کی آواز ہوگا تو ختم ہو رہا ہے حبید و آئیینز کا تیزدہ دیں گے تو کہا کہ رمضان ختم ہو رہا ہے اور انتہان شروع ہو رہا ہے انتہان اسی وقت کا ہے کہ ہم نے رمضان میں کچھ حاصل کیا ہے اپنی آدات کو اپنی معمولات کو اپنی نزاچ کو تبدیل کیا ہے حضرت عسید جنا مجھت میں دیر فسنیز رحمت اللہ عمرہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شریعت طبیعت بن جائے بڑی ہے جب شریعت طبیعت بن جائے تو طریقہ کا صفحہ شروع ہو جاتا ہے جب شریعت بڑی ہے بڑی ہے اس جملے کو یاد رکھنا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جب شریعت طبیعت بن جائے تو طریقت کا صفحہ شروع ہو جائے تو شریعت کے طریقت بننے کا معنی کیا ہے کہ پھر طبیعت شریعت کے خلاف کرنا قبول نہ کرنا اور جو شریعت کا ہے وہی طبیعت بھی اور یہ جو وہی جیسا کہ حضرت پہ علیہ فرمائے کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں ہم تو ڈر رہے ہو رہے ہیں کہ گرمیوں میں روزے آ رہی ہیں کیا کریں گے مسجد میں اسی رگاہ ہے کہ نہیں ٹھنڈا پانی گے کریں گے مسجد میں اس عورتوں کو ہم تلاش کرتے ہیں علی نے کہا کہ مجھے تو روزے گرمیوں کے پسند ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ طبیعت شریعت کے اہل مطابع اور مجھے جو نوازے کے اس گرمیوں کے پسند ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ گرمیوں کے روزے میری طبیعت کے خلاف ہیں اور سردیوں میں فجر کے وقت ٹھنڈے پانی سے رجوع کرنا ہے یہ نہیں میری طبیعت کے خلاف ہیں نہیں یہ رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ طبیعت شریعت کے طبیعت شریعت کے باقی اس میں تھوڑی سی تقلیف تو ہوتی ہے تقلیف اور تقلیف جو ہے یہ زندگی کا حصہ یعنی پہلے جمعہ میں آئے پڑی تھی کہ لقد خلق کرنا لیکن انسان ابھی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کیا؟ مشقت میں پیدا کیا ہے اب اگر آنکھ کائنات کا پشاہتہ کر رہی ہے اس آیت کی حقیقت ہر مقام پر سامنے آئی ہے اب دیکھیں نگردی کا موسم تو دن پڑے گی اور جب سردی کا موسم آتا ہے ٹھر ٹھکی ہے تو دن اب تبیہ تو یہ چاہی ہے کہ گرمیوں پر کیونکہ گرمی ہے تو دنے چھوٹے اور سردیوں پر دن جاؤں بڑے بلے را پیش ہوگی ہونا ہے مگر بہت آگار جو نظام ہے کہ گرمیوں پر دن بڑے اور سردیوں پر دن بلیے چھوٹے رات کو جاگنے میں مزا آتا ہے حالکہ رات کس کے لئے سونے کے لئے کس کے لئے سونے کے لئے اور سوکو سوکو اٹھٹی آواز ہوتی ہے دن کرتا ہے سو جائیں جب یہ حکوم نہیں کیا وہ نہیں اگر جائیں اس سکت کا تقاضی بھی یہ نہیں جسم کا تقاضی بھی یہ نہیں طبیعت چاہتی ہے کہ پیٹ جو بھر کے کھا ہے کیا مگر فطرت کیا ہے تھوڑا کھا ہے تھوڑا کھا ہے اور سالہ کھا ہے اس طرح آپ بھور کرتے ہیں تو قدم قدم پہ یہی تیز نظر آئے گی یہ لگا صالح نظر انسان نافی قبض کہ ہم نے انسان تو شکت میں پیدا کیا کس میں پیدا کیا شکت میں پیدا کیا اور جو اس مزاج کو سمجھ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو اللہ باپ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ کب کہا قسم اس کی اٹھائی کہ لا اسے مبیازل بلد وانتہی مبیازل کہ محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ تم یہاں بھی چلتا پھرتا ہے یہ بٹی دیرے قدموں اس لیے میں قسم اٹھا رہا ہوں اور قسم اٹھا کے حقیقت کیا بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے انسان کو تو میرا محبوب ہو کے بھی مشکت سے مستثلہ نہیں ہے تو میرا اتنا لادلہ ہے کہ قبلہ دین مجدی سے بڑھوں اتنا محبوب ہے کہ تیرے قدموں کو چھوٹنے والی پڑھ دیجئے قسم اٹھاں اس قدر میرا نازمی محبوب ہے کہ تیرے بے عدمیت کی بلہ سے سان رہا ہوں سان کر رہا ہوں لیکن اس کے باقلوں محبوب یاد رکھا تو بھی مشکت سے مستثلہ نہیں تجھے انتیسی کھر بیٹھے کچھ دلے گا تو آئیس میں بکھر تجھے دی زخمی ہونا پڑے گا بائی کارٹ برداشت کرنا پڑے گا کیا برداشت کرنا پڑے گی انسان ایک مرافع سے گزرنا پڑے گا اس کا مطلب ہے نہیں کہ تم میرا محبوب نہیں بلکہ جو میرا محبوب ہوتا ہے نا میں اس پہ آزمائشیں میں زیادہ دا پڑا تاں کہ اس کا جوہر نگھر جائے اس کا جوہر نگھر جائے امام حسین اللہ کے باقل تو کتنی بڑی تخلیف آئی کتنی بڑی آزمائش ہیں تو اللہ نے انسان کو کس میں پیدا کیا اور اسی کی مشک کرنا نے ہم سے کروائی کس میں روزے میں کس میں کروائی ہماری آداد کو بدل کروائی اور ہمیں مشکت پسند بنانے کی اور پھر مولا فرماتا ہے کہ انت اللہ معصہ رہی مشکت کرتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں اس کا فعدہ ہے میری نحوہ پہ میری عدائیں میری قدرہ پہ میری حمایت میری تائینات ساتھ پسند کے ساتھ جس کے ساتھ اور آپ نے روزے میں دیکھنی کیا جہاں تین گھنٹے پانی تھی یہ بغیر مزارہ نہیں بھولیئے سورہ گھنٹے گزرے کے لیے وہی جسم کی کھانا ہے وہی بھروک تھی وہی بیاس تھی وہی بندہ تھا کیوں گزرے جس نے ساتھ کی بولی امت کسی نے دی اللہ اللہ کس کے ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے اب یہ تو انعام یافتہ ہیں کسی حال کس دیر سمجھے کہ وہ انعام یافتہ پرتکلف کھانے کھانے والے تھے بڑے بڑے محلات درہنے والے تھے مولا کے جہاں انعام یافتہ ہونے کا یہ بیاد نہیں ہے دنیا کی آسائشیں دنیا کی سہولتیں اور دنیا کی مزیع کر کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کے جہاں انعام یافتہ ہونے کا بھی یاد نہیں ہے نہیں اللہ کے جہاں انعام یافتہ ہونے کا بھی یاد نہیں ہے اللہ کوئی انعام یافتہ کہتا ہے جو محنت میں مشکت میں آگے نکلتے ہیں محنت میں اور مشکت میں آگے محنت ہے کیا شئے اس کو بھی ذہن میں بٹھا دیں اللہ باقی سکتے ہیں بہت ساری خوالیاں رکھیں ان میں سے اکثر کوخزائی کرنا ہے کیا کردے رہے ہیں بے شمال ہمارے رکھیں صلاحیت میں رکھیں ان صلاحیتوں کو مکمل استعمال کرنا یہ نمت ہے یہ کیا ہے جو سستان کی ہوتا ہے وہ صلاحیتوں کو بڑی وقت کو جسمانی دولائی کو ذہانت کو دیگر صلاحیتوں کو پیسے کو ہر شہر اس کے حق کو زائی کر بیٹھتا ہے اس رست دے پھر مہورہ اس نے نراز نہیں ہو آپ کسی کو توفہ دے کسی کو ایک کلو بٹھائی نہیں اور کوئی پھینک دے کھائے نا بڑی بڑی دھر نسو جائے تو آپ کو دیکھنے کہ نا اس کے لئے کہ محمد سے ایک کلو بٹھائی لے کے آئے اس نے کھائی نہیں کسی کو کھڑائی نہیں دھر میں بڑی سوک ہے تو جس مولا نے انمول صلاحیت کی دیگی سبحان اللہ تو جو اس کی صلاحیت کو زائی کرے گا تو جو مولا اس سے نراز ہوگا مولے نراز ہوگا تو محنت کسی اس کا نام ہے کہ خدا کی دیوئی صلاحیت کو مقام عمر استعمال کیا ہے پولیس یہ تھوڑی سی محنت یہ بڑی کر دے خدا کی دیوئی صلاحیت کو مکمل 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 استعمال کرنا خدا کی دیوئی زہانت کو مکمل استعمال کرنا خدا کے دیئے اب عب Pilot مزند علی کو مکمل استعمال کرنا جو جو اللہ پاک میں خود کی آئی ہے ان کو مکمل استعمال کرنا ضائع منہ یہ ہے محنت یہ کیا ہے محنت اب مولا فرماتا ہے جو کچھ میں نے دیا ہے بہر ایک سمو پر بہر جہاں پہن بس ہو جائیں جواب دے جائیں پھر میں بہت میں تو ہوں ہی دینے والا مگر دیتا اس کو ہوں جو قدر کرتا ہے جو صحیح ہی ماں کو دے ہوئی ماں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے ماں نے بچے کو کھانا دیا پلیٹ میں چاپل دی تھوڑا سا دور دیر کیا اب اگر بچے نے کو چاپل کھائے مہینے دور دیا دیا اور مانگے تو مانگے مانگے کیا کہے کہ پہلے یہ کھائے کہ پہلے یہ کھائے پہلے یہ کھائے اور وہ کھائے کہ ماں سائے ہونا برداشتا تو وہ کیسے برداشت کرتا سباناللہ ماں سمجھ میں آئی اور جو بچہ پھر خود کھاتا ہے اور کھانا نہیں کرتا ہے ماں تو اسے خوب گھلا دی تو مولا بھی فرماتا ہے جناللہ ماں سابرین کا مانا جانے جانے کہ ایک صلاحیت تو وہ ہے جو جو دیا ہوا ہے جو دیا ہوا ہے اس کو استعمال اب جاناں دن بس ہو جنا تو میں بس ملنی ہوں گا جو میرا بلدہ ہو اور میں میرا رکھوں گا تو بس ہو جائے مگر شرق یہ ہے کہ پہلین کیوں ہی صلاحیتوں کو استعمال کر جو جہاں ختم ہوگی اور کام بھی مکمل بھی نہ ہوگا تو میں ہی خواہدی ہے امام حسین نے کر بدا گیا جو قربانی تھی بولیے تو بدا ہے کہ ارسان کے بس نہیں رکھ مگر کیا تھا امام حسین نے کہا کہ مولا جو میں یہ بس میں ہے نا وہ میں رکھا دیا اس کو بچا کے سوچ دی اس سارے کسارا سرک کروں گا تو پھر مولا نے کہا تو اپنا سارا سرک کرے گا پھر میں اپنا سارا سرک کروں گا گول ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ کارنامہ سر رہیان بھی گیا سبر کا وہ ظہرہ بھی گیا پولی دنیا انبیاء تک پہ رہ گیا تو بینر کس جنس کا نام ہے اللہ کی نام ہوئی صلاحیت کو مکمل استعمال کرنا اور جو کرتا ہے تو بھر اس کے ساتھ کون ہوتا ہے اللہ روزے کے اندر ہمیں سوڑا کھینٹے بھوک اور بیاس کو پرداشت چلیا اس کا مالا کیا ہے کہ سردانیت تھی سردانیت تھی پہلے ہم نے کم استعمال کہ ہم ٹر رہے تھے کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا مولا نے کہا کہ میں کسی دیا ہوگا تو یہ اتنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ روزہ کیسے رکھا جائے گا تو جس نے یہ بنایا ہے اور جس نے یہ روزہ رکھنی کا حکم کیا ہے کیا اسے خبر نہیں کی کہ کیسے ہوگا یاد رکھیں عبادت کا نظام تو اسلام نے کیا ہے کیا ہے عبادت کا نظام پانچ نماز میں پڑھے کب از کب یہ فرض ہے یہ کیا ہے فرض ہے جس طرح کھانا کھانا تھا تو کھانے میں روٹی اور سالن یہ فرض ہے روٹی اور سالن یہ کیا ہے فرض ہے باقی پر چٹنیا سلاوے سوی ٹیشز یہ کیا ہے کوئی آپ کو کھانے کو مرائے چٹنیا بھی رکھ دے چاہ بھی رکھ دے سوی ٹیشز بھی رکھ دے سجا دے اور روٹی اور سالن ہوئی نہ تو آپ کہیں کیسے نے مجھے کھانا چلا ہے نہیں کوئی روٹ نہیں کہ کھانے میں جو اصل اور رکن ہے فرض ہے وہ کیا ہے روٹی اور سالن روٹی اور سالن آپ کے حضرت کی بات کرتے ہیں روٹی اور سالن اور اگر کچھ بھی نہ ہوئی تو روٹی اور سالن فرض ہے واقعی بھی نہیں ازافی اسی قرآہ عبادت کی عمر پانچ نمازیں فرض ہے باقی تحڈ اشراح عبادی چار یہ کیا ہے یہ جیسے وہاں چٹھنیاں ہوں نہیں اس سجانے گئے اسی طرح روزوں میں اگران کے تیس روزیں فرض ہے باقی اگران میں تیس کے روزیں فیرتہ روزان یا ایک دن چھوڑ کے یہ کیا ہے ایک حج فرض ہے باقی آگی سو میسے ٹھائی روپے دینہ زگاہ یہ کیا ہے باقی آگی مرزی شریعت میں زگاہ کیا ہے سو میسے ٹھائی اور طریقت کیا زگاہ کیا ہے سو میسے ساڑھے سکھان شریعت میں زگاہ کیا ہے سو میسے ٹھائی دے دو باقی رکھ لو طریقت کا مقام یہ ہے وہاں میں زگاہ کیا ہے ٹھائی رکھو باقی دے دو اور ساڑھے سکھان دے دو اور حقیقت میں زگاہ کیا ہے کہ کچھ رکھو اللہ 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 رکھو اینا جو آہر بیعت کی شہر ہے اہل ایسان اور سخاوت کیا سخاوت ہوتا ہے مال ضرورت سے زیادہ ہو اس میں سے آپ کچھ یا اور کچھ یا بہت زیادہ اللہ کے نام پہ تو یہ کیا سخاوت اور کچھ بھی نہ ہو تین بندے اور تین سکیر ہو بہت اس میں سے ایک روالہ بھی بچا کی اور تین کی اٹھا کے بے لینا کس سخاوت نہیں کی سخاوت ہم کس کے حصے لیا ہے بیت بیت کے حصے لیا یہ تحدیلت مصطفیٰ نے کمہایا مدینے والوں کو لوگنیا بات رہے ہیں شہاب اکرام جس کو لوگنیا آکر لے رہے علی نے کہا فادمہ لوگنیا پڑھ رہے ہیں سارا مدینہ لے رہا ایک مدینے چکی چنانے میں ساتھ دے روٹی پکانی میں تاب ہو جائے گھر کے کام کام دھائی میں آسانی ہو جائے لے جاؤ مسجد دن دن ارس کی بنان کو لے اگر پورے بدینے کا حق بنتا ہے تو فادمہ کا نہیں بنتا ہے بنتا ہے فرمائے جاؤ ساری رونیا ساری یہاں سارا فقد رکھا جائے تو وہاں سارا بنتا آپ ان دور یہ کہا کہ بنتی لوڈی چاہیے یا لوڈی سے آدھا شہ چاہیے جائے اس کی ابجان لوڈی سے آدھا شہ مل چاہے تو سبان اللہ میں تو انکار نہیں ہے فرما ہے پھر ہر نماز کے بعد یہ تینیس دفعہ چونتیس دفعہ اب دیکھیں وہ مشقت کم کروانے آئیں گی بڑھا دیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا تو سخامت صحابہ کے حصے میں آئے اور ہی سان آئے تو بات میں یہ کر رہا ہے جو اللہ بات میں عبادت کا نظام دیا ہوں پانچ نماز ہے تیس باقی حج اور زکاة اور صاحب استدام پہ یہ دو تو ہر شخص ہے اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت کا فرض برنا بتا رہا ہے کہ اتنا دام کرنا اتنا دام کرنا ہر شخص کے بس میں ہے ہر شخص کے بس میں یہ بس سے باہر جو یہ بھی نہ کر ہے اس کا بادر یہ ہے کہ وہ انہیں ہمہ ہے سمجھا رہی نراض نماز وہ کیا ہے وہ کیا ہے سمجھ پی پی پر سو نمبر کا ہوتا ہے نا سارے تو سو نمبر نہیں لیتے سارے کسی نمبر ستر نمبر پچاس کہاں تو پانس کرتے بڑے بڑے اس کا معنی یہ ہے کہ تین تیس سے پاس معاق سے گفن ہو گئے جو اس سے لیتے ہے وہ فیر ہے تو جس نے تین تین لیتے چاریس لیتے تو آپ کہیں کہ تین لیتے کچھ نہ کچھ ہے کیا جو اس سے لیتے آیا وہ بولے وہ کیا ہے تو یاد رکھیں کہ پانچ نمازیں پڑھنا یہ تیس روزیں رکھنا یہ تیس نمبر لیتا ہے جس نے پانچ نمازیں پڑھنی تو پانس ہو گئے آقا نے اشاہ دے مگر آلا نمبر نہیں آلا نمبر آلا نمبر لینی والوں میں دفاق زہرہ بھی ہے جس کی پوری راہ تیل سندے کر گئے پھر وہ بھی ہے جو روز روز رکھ گیا وہ ان کی اپنی اپنی میں بہت گئے مگر یہ کم از کم تو انسان سازی کا نساب رہنا کس کا انسان بنانے کا مسلمان بنانے کا خلا کی رہا کو پارے جو کم از کم نساب ہے ان یہ ہے پانچ روز اور تیس روز روز تو یہ رہا مسلمہ مشکت کا مشکت دنیا کے کون سے کام نہیں ہوگی بس جس کو مزہ آنا شکر ہو جائیں اس کی مشکت راحت میں بدل جائے روز میں اس کی مسار کروں تو آپ کھانا 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 تو بتیس دانس چل کیوں بہت سولہ اوپر اور سولہ یہ بتیس دانس دوسر سر اب آپ کے سامنے اڈیشن رکھی ہوئی ہے کھانے کی اچھی صلاحیت آدھا گھانا کھاتے چاہے مجھا نہیں تو بتیس دانس چل دانس کبھی نہیں کہتا بس کھاتا کہ کہ انہوں نے نیم کھاتا اچھا وہی موہ میں کچھ بھی نہ ہو کھانے کی کوئی شہ موہ میں نہ ہو اور آپ سے کہا جائے دانس چلائیں 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 تب وہ یہ کتنا ٹائم چلائے گیا چلائے 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 ایک میلوڑی نہیں کیوں اب آپ کو تملی ہو مشکت ہو اس لیے کہ اب کھانے میں موہ کھانے میں تو دان پھرانے کیا ہو گئے مشکر ہو گئے پھر اسی مقام پہ آپ کو برپی دی آپ کو چکن روز دے دیا آپ کو مزدار کھانا دے دیا مزدار کھانے 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 یہ ڈی پھرانے ہو گئے تو وہ دو 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 کھانے کھانے تدیب مزا آنی شروع ہو جائے نماز پڑھنے پھر تکلیب نہیں بھوڑی پھر تکلیب نہیں اسی لیے شریف قیامت کے دل ٹلیے گا مولا مجند میں مزا نہیں کھانا جو کہ جو مزہ دردن کٹاتے ہوئے آیا تھا خون بہا تیری نام کے طوربان ہوتے ہوئے آیا تھا وہ مزہ جنت میں مجھے پھر کسی بیتانی کے ہاتھ پھر درماغ چڑی پھر میری دردن کڑے پھر وہی مزہ آئے تو جب مزہ آ رہا ہونا اب مزے جسمانی کی ہیں اور مزے روماری کی ہیں جس نے روزے رکھیں اسے پوچھیں کہ مزہ آیا جن کی عادت بنی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں نار کو نار کو کدر نہیں جو ہمبرسی ہو جائے کیونکہ وہ روزے کی لزت سے آشنا ہو چکا ہوتا ہے نماز کے مزے سے آشنا ہو چکا ہوتا ہے رب کو یاد کرنے کی مزے سے تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں لی تو حضرات مہترم ربساندر قبارک کا ویمنا ہمیں یہی سکھا گیا ہے کہ کن کاموں کو ہم مشکل سمجھتے ہیں وہ مشکل ہیں اور ہم وہ سامنے کام کر سکتے ہیں اللہ باپ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں وعدہ بروایا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے میں آخر مہتر کوئی جبڑا دور آؤں گا کہ رمضان میں صبر نہیں تھا رمضان میں صبر کی مشکل رمضان میں صبر ہم گیارہ میں لیں گے اب چکتہ میں لیں گے صبر آپ صبر جارہ میں کی نہیں ہوں گا اب وہ ہمارے روئی کے کیسے ہوئے ہیں معمولات کیسے ہوئے ہیں مزاج کیسا ہوئے ہیں مشاغل کیسے ہوئے ہیں اللہ اس کے رسول کی اداز میں ہمارا قرآن کیا ہوگا یہ بتائے گا کہ ہماری مشک قبول ہوئی ہے کہ نہیں اور ہماری مشک کا میاں ہوئی ہے کہ بس یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں گیارہ ملیوں میں بھی اسی صبر کے ساتھ گزارنے کی توفیر اسی ذوق و شوق کے ساتھ اپنے گھر میں آنے اپنا ذکر کرنے اپنی عبادت کرنے اور اپنے بندوں سے پیار کرنے آنے توفیر جتا فرما وہ باہر نہیں